نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں KGF مووی کے پانچ فیدن کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور اسی کے ساتھ جاننے والے ہیں سپرشٹر شاہرک خان کی فلم زیرو کا باکس آفیس کلیکشن بھی اور ساتھ ہی میں جاننے والے ہیں اپکمنگ فلم بھارت کے باکس آفیس پرڈکشن اور یہ فلم کب آنے والی ہے تو چلے دوستو شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں دوستو سلطان اور ٹائگر زندہ ہے کی سفلتہ کے بعد ایک بار پھر سے سپرشٹر سلمان خان اور علی عبال جفر ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں اور اس بار وہ لے کر آ رہے ہیں فلم بھارت جو کہ ایک ہندی لینگویج ڈراما فلم ہے اور اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ان کے ججہ اطل اگنی ہوتری دوستو اس فلموں میں نظر آنے والے ہیں سلمان خان کیٹرینہ کیف اور تبو اور اسی کے ساتھ دکھائی دینے والی ہے باگی گرل دشا پٹانی دوستو یہ ایک کومن مین کی کہانی ہے جس کی جرنی کو اس فلم میں بتا گیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ فلم کورین بلوگ بسٹر فلم اور ٹو مائی فادر کی ریمیک ہے اور یہ فلم کئی سارے اوورڈ جیت چکی تھی تو دوستو یہاں پر اس فلم کو ہندی میں بنایا جا رہا ہے اور یہ فلم آنے والی ہے سات جن 2019 میں دوستو اس فلم میں سلمان خان کئی سارے کیریکٹر کرتے دکھائے دیں گے دوستو اس فلم کا بجٹ ہے تقریباً 120 کروڑ روپے اور دوستو اس فلم کو ریلیس کیا جا رہا ہے سات جن 2019 میں یعنی کی عید کے ٹائم پہ آپ کو بتا دے دوستو کہ اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہا ہے علی عباز جفر جو اس سے پہلے سلطان اور ٹائگر زندہ ہے بنا چکے ہیں اور دونوں ہی فلموں نے 300 کروڑ سے زیادہ کی کمائے کی ہے تو دوستو اس فلم سے بھی کافی زیادہ امیدیں ہیں کیونکہ دوستو پچھلے دو سالوں سے عید پر آنے والی سلمان خان کی دونوں ہی فلمیں فلوپ ہو چکی ہے لیکن اس بار وہ اپنے فینس کو ناراض نہیں کریں گے اور کافی اچھی فلم لے کر آئیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ سلمان خان ایک ایسے سپر اسٹار ہے جو صرف اپنے اسٹارڈم پر فلم کو ہٹ کروا دیتے ہیں جیسے کی ریس ٹری کو ہی لے لو اس فلم کو ریویوز تو کافی خراب ملے تھے لیکن پھر بھی اس فلم نے ورلڈ وائیڈ میں تین سو کروڑ روپے کی کمائے کی ہے تو چلی اب بات کر لیتے ہیں باکس آفیس پریڈکشن کے بارے میں تو دوستو پورے ایک سال بعد سلمان خان کی کوئی سی فلم آنے والی ہے اس سے پہلے آئی ہے ریس ٹری جو کی عید پر آئی تھی اور اب آنے والی ہے بھارت جو کی عید پر آنے والی ہے تو دوستو پورے ایک سال کی گیپ کے بعد ان کے فنس کو یہ فلم دیکھنے کو ملے گی تو یہ فلم کافی اچھی کمائے بھی کرے گی جی ہاں دوستو ایک تو عید کا تیوہار دوسری چیز کی بھائی کو بڑے پردے پر دیکھنے کے لیے ان کے فنس عمر پڑتے ہیں تو دوستو یہاں پر تو یہ فلم اپنے پہلے دن تقریبا 35-40 کروڑ روپے کی اوپننگ لیتی دکھ رہی ہے وہاں دوستو اگر اس فلم کو ریویوز اچھے ملتے ہیں تو یہ فلم پہلی ایسی فلم ہوگی جو 400 کروڑ کے کلب میں بھی شامل ہو جائے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم فلم زیرو کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم کو تقریبا 3390 سکرینز پر آل آور انڈیا میں ریلیس کیا گیا تھا اور اس فلم میں سپرشتر شارک خان کے ساتھ نظر آئی تھی انوشکا شرمہ اور کیٹرینہ کیف دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن کمائے ہنڈی سے بیس کروڑ چودہ لاخ روپے وہی بات کر obtaining دوسرے دن کے کلیکشنز کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے اپنے دوسرے دن کمائے اٹھارہ کروڑ ستوتر لاخ روپے دوستو اس فلم کے تیسرے دن کے کلیکشنز میں کافی اچھے گروت دیکھنے کو ملی اور اس فلم نے اپنے تیسرے دن کمائے 20 کروڑ 55 لاکھ روپے اس فلم نے اپنے 3 دنوں میں ہی کما لیے تھے 108 کروڑ روپے جا اس فلم نے اپنے ویکنڈ میں ہندی سے کمایا تھے 19 کروڑ روپے وہیں گروس کلیکشن اور آورسز کے کلیکشن کو ملا کر اس فلم نے کما لیے تھے 50 کروڑ روپے اور اسی کے ساتھ اس فلم کا جو 3 دنوں کا ویکنڈ کلیکشن تھا وہ ہو چکا تھا 108 کروڑ روپے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں چوتھے دن کے کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے ہندی سے کمایا ہے 8 کروڑ روپے وہیں اگر بات کریں ہم لوگ آورسز کے بارے میں تو اس فلم کو آج بھی تقریباً 6 کروڑ روپے کی کمایے وہاں سے ملتی نظر آ رہی ہے اور اسے کے ساتھ اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے 4 دنوں کا آورسز سے وہ ہو چکا ہے 119 کروڑ روپے دوستو یہ فلم اپنے پانچوے دن کافی اچھی کمایے کرتی نظر آ رہی ہے کیونکہ آج ہے کرشمس اور کرشمس کے دن اس فلم کا جو ایڈوانس ہے وہ کافی اچھا نظر آ رہا ہے جیہاں دوستو یہ فلم اپنے پانچوے دن تقریباً 10 سے 12 کروڑ روپے کی کمایے کر لے گی اور اسے کے ساتھ اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہوگا تقریباً 125 کروڑ روپے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فلم اور کتنی کمایے کر پائے گی دوستو اس فلم کا بجٹ ہے وہ ہے تقریباً 200 کروڑ روپے کا اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ فلم KGF کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ راکنگ اسٹار یش کی یہ فلم تقریباً 5 بھاشاؤں میں ریلیس کی گئی ہے اس فلم میں ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے سرینیدی شیٹی اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے پرشانت نیل نے دوستو اس فلم میں راکنگ اسٹار یش راکی کے کردار میں ہے وہیں بات کر رہے ہیں سرینیدی شیٹی کے بارے میں تو وہ اس فلم میں رینا کے کردار میں ہے دوستو اس فلم میں کافی تگڑا ایکشن ہے وہیں اس فلم کی جان ہے اس فلم کی لوکیشنز اور اس فلم کا بیکگراؤنڈ میوزک دوستو بات کر رہے ہیں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں تو جہاں اس فلم نے اپنے پہلے دن آورسیس سے کما لیے تھے 45 کروڑ روپے وہیں دوسرے دن اس فلم نے کمایا تھے 49 کروڑ روپے اور دوستو اس فلم نے اپنے تیسرے دن کم آیا تھے تقریباً 45 کروڑ روپے وہیں اس فلم کے چوتھے دن کے کلیکشن آیا ہے ساڑھے سترہ کروڑ روپے اور دوستو اسی کے ساتھ اس فلم کا جو چار دنوں کا ٹوٹل کلیکشن تھا وہ ہو چکا تھا 147 کروڑ روپے دوستو یہ فلم اس ہفتے ریلیز ہونے والی سبھی فلموں پر اکیلی ہی بھاری پڑ گئی جہاں سپرشٹر شاروک خان کی فلم بھی تھی لیکن اس فلم پر بھی یہ فلم بھاری پڑ گئی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس فلم کے پانچوے دن کے باکس آف اس کلیکشن کے بارے میں دوستو اس فلم کو آج پانچوے دن بھی کافی اچھی اوکیپینسی دیکھنے کو مل رہی ہے اس فلم کو ایڈوانس میں کافی اچھی اوپننگ مل رہی ہے جہاں دوستو اس فلم نے ایڈوانس سے ابھی تک کما لیے ہیں دو کروڑ روپے اور بات کریں ٹوٹل کلیکشن کے بارے میں تو یہ فلم اپنے پانچوے دن تقریباً پچیس کروڑ روپے کی کمائی کر سکتی ہے وہ اس لئے دوستو کی آج ہے کرسماس اور کرسماس کے دن یہ فلم کافی اچھی کمائی کرنے والی ہے تو دوستو اگر یہ فلم کرسماس پر پچیس کروڑ روپے کی کمائی کر لیتی ہے تو اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہوگا ایک سو تیہتر کروڑ روپے اور دوستو اسے کے ساتھ یہ فلم ہو چکی ہوگی بلوک بسٹر کیونکہ اس فلم کا بجٹ ہے ماتر اسی کروڑ روپے کا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں ہی فلموں میں کونسی فلم بازی مارے گی اور بھارت کے پہلے دن کا باکس آفیس کلیکشن کیا ہوگا یا یہ فلم بھی پچھلے دو سالوں سے عید پر آئی فلموں کی طرف لوف ہوگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دنیواد